ملکی دفعہ ملکی دفعہ مفادات پر سمجھوتا نہیں کرتی مزید جانتے ہیں صداد سرجید سنگھ کول کی اس ویڈیو پیغام میں ست سرکال اسلام علیکم دوستو آج اٹھائیس مئی کا وہ تاریخی دن ہے جب انیس سو اٹھانوے کو حکومت وقت نے اور ہماری پاک آرمی نے باہر کی دنیا سے آنے والے اربوں ڈالر ٹھکرا کر ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا جس کی بدولت پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کا ہر جوان بھوڑا آج سر اٹھا کر جی رہا ہے اگر ہندوستان ہمیں جنگ کی دھمکی دیتا ہے جنگ چھینی کی دھمکی دیتا ہے تو ہمارا پان سے چھ سال کا بچہ بھی اس جنگ کو مزاک میں اڑا دیتا ہے اس کا مزاک بنانا شروع کر دیتا ہے یہ صرف اس تاریخی اقدام کی وجہ سے ہے یہ صرف پاکستان کے ایٹمی ملک بن جانے کی وجہ سے ہے دوستو اٹھائیس مئی کے دن کو سکسسول ڈے کے طور پہ ہمیں منانا چاہیے یہ یوم تکبیر بھی ہے اور سکسسول ڈے بھی ہے یوم تکبیر کے طور پہ بھی ہمیں منانا چاہیے اور ایک سکسسول ڈے کے طور پہ ہمیں منانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سر اٹھا کے جی سکیں اور پوری دنیا کو پیغام دے سکیں کہ جب غیرت کی بات آتی ہے تو ہم ڈالروں کو اہمیت نہیں دیتے جب عزت کی بات آتی ہے تو ہم پیسوں کو اہمیت نہیں دیتے صرف اور صرف اپنے پرچم کو اپنے سبزلالی پرچم کو اونچا رکھنے کی اہمیت دیتے ہیں وہ اونچا رہے ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں سو آج کے اس داری کی دن پہ آؤ آج اہد کریں کہ یہ پرچم ہم ہمیشہ سر بلند رکھیں تاکہ دشمن ملک جو ہیں وہ کلی پاکستان کو میلیاں سے دیکھنے کی جررت نہ کر سکیں پاکستان زندہ آباد پاک آرمی پاہند آباد مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایسر بی نیوز فالو کریں ایسر بی نیوز کو یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پر موسیقی